موسیقی 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 کہ آپ نے ان کو گریفتار کیا اور یہ ان کا تکریشن سٹیٹمنٹ کورڈ کے سامن ہے کورڈ کے سامن ہے کورڈ کے سامن ہے کورڈ کے سامن ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں آپ لوگ جاتے تھے جی تو آپ کہاں چھپاتے تھے اپنا اصلہ آپ نے بیگ میں کبھی نہیں بیگ میں تو نہیں آسکتے آٹھ سے دس روکٹ لانچر کسی بسترے کے بیچ میں آسکتے آٹھ سے دس روکٹ لانچرز اب لے کریں ایک ایک دفعہ میں اور کون سا اصلہ لے کریں روکٹ لانچرز جی اچھین گرنیٹ سے پہلی مرتبہ تو انہوں نے آپ تینوں کو ہی کیوں سیلیکٹ کیا آپ تینوں رشتہ داریں کیوں ایسا کیوں ہوا کہ ہم لیاری میں ہمارا وقت کیت ہے اٹھنا بیٹنا ہے روکٹ لانچرز کیسے لے کر جاتے تھے بسترے میں لائے تھے اتنے سے دو بسترے میں آٹھ سے دس ایزی آجاتے ہیں اچھا تو وہ بستر آپ تہا رکھتے تھے بس کی چھت میں جہاں پر بس کے سامان آتے ہیں یا سیٹ کے ٹولز میں اچھا سائٹ کے ٹولز میں بھی تو آپ لوگ سیدھا لے جا کے کراچی میں اترتے تھے کر سا جاتے تھے اصلہ لے نہیں ہم یا یوسف گوٹ میں یا شیف صاحب ان کو ہنڈ آبا کرتے تھے ابھی اور بھی لوگ ہوتے ہوں گے جو سپلائر میں انبول ہوں گے اور کر رہے ہوں ہے رہے بھی ایک آٹھ دس دن جن کی لڑائی چلی گیا یہاں پر کروڑا روپے کا اصلہ جلا ہے ہم تو سب ہم نہیں لائے ہیں کتنے ذریعے ہیں ان کے پاس لانے کے لئے اور اسے لوگ بھی لے گئے ظاہر ہے صاحب ظاہر اب اس لیاری آپریشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے اتنی مضاہمت تو جس طرح ہوئی ہے تو وہ اس قدر سوفیسٹیکیٹڈ اور بھاری ہتھیاروں کی وجہ سے ہی پاسبل ہو سکی ہے اور پلیس کی بکتربان گاڑیوں میں سے بھی ایسی بلٹس تھی جو اور اس کے اندر سے پیس کر کے اندر چلی جائے